الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربی کا فحدث سامین مخترم ناظرین مخترم ماہ ربی الاول اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم پر سائفکن ہو چکا ہے رحمتیں ہیں بہاریں ہیں ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کی سزائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد با سعادت کی خوشیہ منائی جا رہی ہیں اہل ایمان جھوم رہے ہیں ناتیں گنگنا رہے ہیں سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد پلا جا رہا ہے دروس سلام کی بارش ہے پچم گشائی ہے مرکزی جلوس کی تیاریاں ہیں علاقہ جلوس کی تیاریاں ہیں ہاں خوب سے خوب منائیے حضور خطبی مرتبت کا ملاد منانا اہل ایمان کا شیوہ ہے لیکن آئیں ذرا سی ایک کوشش کریں اس پیغمبر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصوے حسنہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں آئیں جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس پیغام کو زمانے میں عام کرنے کی کوشش کریں نہ کہیں جہاں میں امام لی جو امام لی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام لے کر آئے اس نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی کوشش کریں آؤ چھٹکارا پائیں ان سے جنہوں نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیں ذرا دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بعض لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے ملاد منانے والوں کی شان پر حرف آ رہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے لئے نکلنے والوں اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض بے علم خواتین نکل آتی ہیں اور مردوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہیں ایسی مقلود محفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی خواتین الگ محفل ملاد کریں مرد الگ محفل ملاد کریں اور پورے شرعی حدود و قیود کا خیال لکھیں لنگر کرنے والے احباب بے شک لنگر کریں لیکن رسک کی بے حرمتی نہ ہونے دیں تقسیم کا انداز انتہائی اچھا ہو مناسب ہو اور لوگوں میں رسک تقسیم کیا جائے لیکن اسے پھیکا نہ جائے اچھالا نہ جائے ملاد کے جلوسوں سے خرافات ختم کیجئے ملاد کی تقریبات سے خرافات ختم کیجئے اپنے تقدس کا اظہار کیجئے سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے اور جہاں آپ مختلف مقدسات کے موڈل بناتے ہیں وہاں یہ خیال رکھیں کہ اس میں زیادہ غلو نہ ہونے پائے وہ موڈل صرف موڈل ہے اس کا تقدس کوئی نہیں ہے بس ایک علامت ہے محبت کی اسے علامت تک باقی رکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے خوب سے خوب درست سلام پڑھا جائے اور پھر اس ماہ ملاد میں ہم اپنے اوپر نافذ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے انداز کو ہم سلام کرنے میں پہل کریں ہمارا سر ٹوپی سے ڈھکا ہوا ہو ہم باوضوع آ رہے ہوں اتر سے معتر ہوں ہمارے چہرے پہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صدی ہوئی ہو آئیے اس انداز میں ملاد منائیے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جس سے حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو معلوم ہو یہ امتی ملاد منا رہے ہیں یقیناً ملاد ہمارا شیوہ ہے ہمارا وطیرہ ہے امت کا انداز ہے اور ایسا انداز ہے کہ اس روح زمین پر کوئی قوم کوئی خطے کے افراد اپنے محبت کرنے والے کسی رہنما سے اس عقیدت کا اظہار نہیں کرتے جس طرح حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کرتی ہے شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں ملاد نہ منایا جاتا ہو لیکن اس ملاد کو تقدسات سے بھرپور کیجئے پیدا ہونے والے خامیوں کو دور کیجئے اور بتائیے کہ آپ ایسے امتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا جذبہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے